السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد محترم حضرات و خواتین آئیے جانتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے مسنون آداب کیا ہیں پہلی بات افطاری کا وقت کیا ہے سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے اس لیے کہ یہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہے سورج کا غروب ہونا سورج کا ڈوبنا یہ وقت ہے روزہ افطار کرنے کا لہٰذا اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے حدیث میں ہے اذا اقبل اللیل منہہنا و ادبر النہار منہہنا و غربت الشمس فقد افطر السائم صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن فائف فور کہ جبرات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آفتاب کا غروب ہو جانا ہے سورج کا ڈوب جانا ہے جیسی ہی سورج غروب ہو سورج ڈوب جائے افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور اس وقت پہ افطار کر لینا چاہیے دوسری بات روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اور تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے یعنی سورج غروب ہوتے ہی فوراں روزہ افطار کر لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ احتیاط کے نام پر پانچ منٹ یا دس منٹ تاخیر کرتے ہیں روزہ افطار کرنے میں تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ عادت یہ معمول غلط ہے اس لیے کہ حکم آیا ہے کہ وقت ہوتے ہی جلدی افطار کر لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں حدیث تنیئے لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَجْجَلُ الْفِطْرِ صحیح بخاری حدیث نمبر ون نائن فائیو سیون کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور افطار میں تاخیر کرنا اس لیے منع ہیں اور جلدی کرنے کی اس لیے ہدایت آئی ہے کہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں وہ افطار میں جلدی نہیں کرتے ہیں وقت ہو جانے کے باوجود وہ تاخیر کرتے ہیں افطار میں اس لیے اسلام میں یہ حکم آیا ہے کہ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جائے فوراں افطار کر لینا چاہیے افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کی روش ہے حدیث میں ہے لا يزال الدین ظاہرن ما اجل الناس الفطر لا يزال الدین ظاہرن ما اجل الناس الفطر لئن الیہود و النصارہ يؤخرون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سنون عبدعود کی روایت ہے حدیث نمبر ٹو ٹھری ون ٹھری کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں دیر سے افطار کرتے ہیں تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ افطار افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے جیسے ہی وقت ہو جائے جیسے ہی سورج ڈوب جائے سورج غروب ہو جائے مغرب کی ازان کا وقت جیسے ہی داخل ہو جائے فوراں بلا تاخیر افطار کر لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ جو احتیاط کے نام پر دو چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ تاخیر کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اور جیسا کہ آپ نے سنا یہ حدیث کی خلاف ورزی ہے ایک طرح سے اور یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے جیسا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی وقت ہو روزہ افطار کا فوراں افطار کر لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور اس کو احتیاط کا نام نہیں دینا چاہیے افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا جائے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ مقصود یہ ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو افطار کر لینا چاہیے وقت کے داخل ہونے کے بعد مزید تاخیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو لوگ جان بوچ کر وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں تو وہ اپنا روزہ گویا کہ توڑ دیتے ہیں ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ان کو سخت سزا ہوگی ان کے لئے سخت وعید آئی ہے حدیث کے اندر جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خام میں دیکھا کچھ لوگوں کو کہ عذاب میں مبتلا ہیں عذاب سے دو چار ہیں اپنی ایڑیوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی باچیں چیری ہوئی ہیں کٹی ہوئی ہیں اور ان سے خون بہرہ آیا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے روزہ کھول لیا کرتے تھے تو ایک طرف جہاں روزہ میں روزہ افطاری میں جلدی کرنے کا حکم آیا ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے روزہ افطار کر لینا چاہیے وہیں اس بات کی بھی تاقید آئی ہے کہ وقت ہونے سے پہلے افطار نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ معاملہ میں جو ہے نا خلط و ملت خلط ملت کر بیٹھتے ہیں اور اس حدیث کی بنیاد پر جس میں وقت سے پہلے افطار کرنے کی وعید آئی ہے اس بات پر فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو روزہ میں تاخیر کرنا چاہیے روزہ افطاری کرنے میں تاخیر کرنا چاہیے احتیاط سے کام لینا چاہیے اور تاخیر کرنا چاہیے ورنہ اتنی سخت وعید آئی ہے تو یہاں پہ کھلیر ہو جانا چاہیے واضح ہو جانا چاہیے کہ دونوں معاملہ بلکل الگ الگ ہے جہاں پہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم آیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وقت داخل ہو جائے افطار کا سورج ڈوب جائے اور مغرب کی ازان کا وقت ہو جائے تو اب مزید تاخیر اور تاخیر نہیں کرنا ہے اور جہاں پہ یہ آیا ہے کہ سخت وعید ہے عذاب ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کے لئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے افطار کر لیا کرتے تھے تو دونوں میں فرق ہے دونوں میں خلط منت نہیں کرنا چاہیے تیسری بات یہ تیسری بات تھی چوتھی بات افطار شروع کرنے کے وقت یعنی روزہ کھولنے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے کیا کوئی خاص دعا ہے کوئی خاص ذکر ہے کہ اس کو پڑھ کر روزہ افطار کرنا چاہیے روزہ کھولنا چاہیے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کوئی خصوصی دعا کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے روزہ افطار کرنے کے لئے روزہ کھولنے کے لئے افطاری شروع کرنے کے لئے کوئی خاص کوئی دعا نہیں ہے کوئی خاص ذکر نہیں ہے بلکہ عام کھانے پینے کی طرح سے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے اور افطار کرنا ہے کھانا پینا شروع کرنا ہے جیسے کہ عام دنوں میں یا عام حالات میں کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے افطار سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر افطار شروع کر دینا چاہیے کھانا پینا افطار میں شروع کر دینا چاہیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کوئی مخصوص ذکر اس بارے میں نہیں ہے وہ جو دعا بیان کی جاتی ہے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو یا اس طرح کی جو دعا بیان کی آتی ہے تو جس روایت میں اس کا ذکر آیا ہے وہ روایت ضعیف ہے اور وہ حجت اور استدلال کے قابل نہیں ہے محدثین کرام نے اس روایت کو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لہذا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ افتار کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھنی چاہیے لہذا اس سے پریز کرنا چاہیے بسم اللہ پر کر افتار کرنا چاہیے کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے پانچمی چیز یہ ہے کہ افتار کے بعد افتاری کے بعد کیا کوئی خاص دعا یا کوئی خاص ذکر ہے پڑھنے کے لئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ایک روایت آتی ہے اس میں جس روایت کو محدثین کرام نے حسن یا صحیح قرار دیا ہے تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ افتار کرنے کے بعد ایک دعا ہے ایک ذکر ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور وہ دعا کونسی ہے کہ پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں اور عجر ثابت ہو گیا پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو یہ جو ہے نا افتار کے وقت سے مراد کیا ہے افتار کے بعد جو حدیث میں آیا ہے کہ جب افتار کرے تو یہ دعا پڑھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ افتار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اور اس دعا کا جو ترجمہ اس ذکر کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس پر بھی غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ افتار کے بعد کی دعا ہے کچھ لوگ اس کو افتار کے وقت پڑھتے ہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ افتار کے بعد کی یہ دعا ہے افتار کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے اور افتار کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ سنان عبودعود کی روایت ہے حدیث نمبر 2357 چھتھی چیز یہ ہے کہ کس چیز سے روزہ افتار کرنا چاہیے کس چیز سے روزہ کھولنا چاہیے روزہ جب افتار کرنا ہو اور افتار کرنے کے لئے کھانا پڑھنا شروع کرنا ہو تو سب سے پہلے کیا تناول کرنا چاہیے سب سے پہلے کیا کھانا چاہیے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ تر خجور سے تازہ خجور سے جس کو رتب کہتے ہیں اس سے افتار کرنا چاہیے روزہ کھولنا چاہیے اگر یہ میسر نہیں ہے دستیاب نہیں ہے تو خوشک خجور سے سوکھی ہوئی خجور سے چھوہارہ وغیرہ سے افتار کرنا چاہیے روزہ کھولنا چاہیے اگر یہ بھی دستیاب نہیں ہے میسر نہیں ہے تو پھر پانی کے چند گھوٹ پی کر روزہ افتار کرنا چاہیے روزہ کھولنا چاہیے جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث آئی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترو علی رتبات فقبل این یسلی فائلم تکن رتبات فعلا تمرات فائلم تکن حسا حسوات مماء سنان ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رتب خجوروں کے ذریعے سے افتار کرتے تھے یعنی جب افتار کرتے تھے روزہ کھولتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ خجور کھاتے تھے رتب خجور کھاتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لئے جاتے تھے افتار کرنے کے بعد اگر تازہ خجوریں دستیاب نہ ہوتی رتب خجوریں محسر نہ ہوتی تو پھر خوشک خجوروں پر افتار کرتے تھے سکھی خجور چھوہارے وغیرہ کہہ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے افتار کرتے تھے روزہ کھولتے تھے اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی اور یہ بھی دستیاب نہ ہوتی اس قسم کی خجوریں تو کیا کرتے تھے چند گھوٹ پانی پی کر افتار کرتے تھے چند گھوٹ پانی ہی پی لے لیتے تھے افتار کر لیتے تھے اہلِ عرم نے کہا ہے کہ اس میں شربت وغیرہ جو پانی سے بنایا جاتا ہے دیگر چیزوں کے محلول سے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ روزہ افتار کر کھجور سے کرنا چاہیے تازہ کھجور سے اگر وہ موجود نہیں ہیں تو خوش کھجور سے اگر وہ بھی موجود نہیں تو پانی سے یا شربت وغیرہ سے افتار کرنا چاہیے تو یہ روزہ افتاری کے چند آداب آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کی گئے جو کہ مسنون ہیں سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ ہم روزہ اللہ کے حکم پر رکھتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر افتار بھی ہم کریں اور سہری بھی کریں سہری کی آداب بتایا جا چکے ہیں یہ افتاری کی آداب آج بتائے گے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ افتار وقت افتار کا وقت جو ہے نا وہ سورج کا ڈوبنا ہے سورج ڈوب جائے تو افتار کر لینا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے افتار میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی وقت ہو جائے افتار کر لینا چاہیے احتیاط کے نام پر پانچ منٹ دس منٹ تاخیر نہیں کرنا چاہیے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وقت ہونے کے بعد اور زیادہ تاخیر کی جائے اسی طریقے سے جان بوچ کر افتار کا وقت ہونے سے پہلے افتار نہیں کرنا چاہیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی قضا کرنے پڑے گی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اور اس پر سخت وعید آئی ہے یہ عذاب اور سزا کا موجب ہے اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ بسم اللہ پڑھ کر افتار کرنا چاہیے روزہ کھولنا چاہیے اللہ کا نام لے آد بھی بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد کھانا پینا شروع کرے افتار میں اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ افتار کرنے کے بعد ایک دعا ہے ایک ذکر ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے ذہب الزمہ وابتلت العروق وابتلت العجرو انشاءاللہ یہ افتار سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے افتار کے شروع میں یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے اور جو دوسری دعا مشہور ہے لوگوں میں کہ اللہم لکا سنتو وعلی رزق کا افترتو تو یہ دعا جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ ضعیف ہے لہٰذا افتار کے شروع میں کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے بسم اللہ کے اور افتار کے بعد دعا ہے اور وہ ہے ذہب الزمہ وابتلت العروق وابتلت العجرو انشاءاللہ اور آخر میں ہم نے یہ جانا کہ تازہ خجوروں سے افتار کرنا چاہیے اگر وہ میسر نہ ہو تو خوش خجوروں سے اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افتار کرنا چاہیے جس میں شروع وغیرہ بھی داخل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق تمام عبادات کو انجام دینے کی جس میں روزہ افتار صحور وغیرہ داخل ہے توفیق بکشے اور دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد و برکاس سے اور اس کی سعادتوں سے ہم کنار کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء